سب سے اولاں وہ اولاں ہمارا نبی سب سے اولاں وہ اولاں ہمارا نبی سب سے پالاں وہ اولاں ہمارا نبی اپنے مولاں کا پیاراں ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلقے سے اوریہاں اوریہاں سیرے سے اور رسولوں سے اولاں ہمارا نبی اور رسولوں سے اولاں ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موچاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا مہدان نبی دینے والا ہے سچا مہدان نبی 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 ن مر جائے ہوئے گل سے ہم پیار نہیں کرتے مر جائے ہوئے گل سے ہم پیار نہیں کرتے بے جان پر ان دوپے ہم پیار نہیں کرتے بہت اچھے زندہ بات زندہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا کوئی دکت کی بات نہیں ہے دیکھئے آپ حضرات اپنے ماتھر کے لگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ممبر نور پہ وہ کھنکتی ہوئی آواز کے مالک وہ کھنکتے ہوئے لہجے کے مالک وہ ایک انوکی فکر رکھنے والی ذات ایک الگ لبو لہجے میں گفتگو کرنے والی ذات جنہیں دنیا خطیب اہل سنت خطیب باوقات حضرت الاللام حضرت اللامہ مولانا مفتی غلام جلانی اظہری مدد اللہ علی کے نام سے یاد کیا کرتی ہے الحمدللہ ہمارے درمیان ممبر نور پہ تشریف رکھتے ہیں اور انقریب آپ حضرات ان کا خوبصورت خطاب ان کی خوبصورت گفتگو ان کی خوبصورت باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے بس آپ تمامی حضرات سے معدبانا مخلصانا آجزانا محبتانا درد مندانا اپیل ہے اب تو اپیل بھی کرنا پڑتا ہے تقریب سننے کے لئے ورنہ لوگ اصل میں لوگ پیاسے نہیں رہے آپ پیاسے بھئی مانا نہیں رہے کہ اب ان کو جو ہے یوٹیوب سے مل جا رہا ہے اور جو چیز بہت آسانی سے مل جائے اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتا ہے جو چیز بہت آسانی سے مل جاتی ہے اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے ابا امہ بہت آرام سے مل گئے اس لئے بیٹے کو امہ ابا کی قدر نہیں ہے پھر جب وہ خود باپ بنتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں باپ کیا چیز ہے اے نا اس لئے امہ ابا بہت آسانی سے مل گئے بیٹا جو ہے قدر نہیں کرتا جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے لیکن قدر کیجئے اس لئے کہ پتہ نہیں وہ چیز کب آپ سے کھو جائے کب آپ کے درمیان سے چلی جائے وہ چیز قدر کیجئے اس لئے کہ قدر کرنے والے کی ہی قدر ہوتی ہے لہٰذا آپ سے محبت دبانا مخلصانا عاجزانا اور محبتانا گزارش ہے کہ اپنے علماء کرام کی باتوں کو سنیں اور سن کر اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں اگر تقریر سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی تقریر سننے کا اسے بہتر ہے کہ آپ نہ سنیں تقریر کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے آپ حضرات کو اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب کوئی عالم دین آپ سے بات کہے کوئی شریعت کا پیغام دے کوئی بھی پیغام دے تو آپ حضرات اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس پہ زندگی بھر عمل پیرا رہیں تو اس میں کامیابی کی زمانت ہے